ملیٹری پیکٹ سائن کر لیا ہے اب یہ ملیٹری پیکٹ کہیں نہ کہیں ریپلائی ہے انڈیا کے آئین ایس جٹائیو کو ڈیپلائی کرنے کا انڈیا نوسیان میں جو انڈیا نے مالڈیپس میں آئین ایس جٹائیو کو تینات کیا تو کہیں نہ کہیں مالڈیپس نے ملیٹری پیکٹ سائن کیا اور کہیں نہ کہیں مالڈیپس نے یہ بتایا کہ جو انڈیا آؤٹ کے جریعے انہوں نے بھارت کے سینیکوں کو مالڈیف سے باہر کرنے کی ایک محیم چلائی تھی تو وہ کہیں نہ کہیں انڈیا کے سولجرز کو چائنا کے سولجرز سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کے جو ریلیشنس ہیں مالڈیفز کے ساتھ انس پر اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا انڈیا مالڈیفز ریلیشنس کس اور یہاں سے جا رہے ہیں ہم انہیں دیکھیں گے historical background میں اگر دیکھیں تو جو نیوز کا context رہا تھا وہ انڈیا اور مالڈیفز میں ایک political agenda کے روپ میں رہا تھا مالڈیفز میں elections ہوئے جس میں جو former president تھے ان کی government انڈیا فرسٹ کنارے پر تھی محمد مویزو نئے president بنے جو انڈیا آؤٹ کنارے پر نرمیت تھی تو کئی نہ کئی محمد مویزو کے سرکار میں آنے سے انڈیا آؤٹ ناری کی جیت ہوئی اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے سولجرز کو باہر کرنے کی ایک محیم چھیڑ دی اور ترہ ترہ کی وہاں سے statement آنے لئے بھارت نے بھی staff لئے اور زیادہ تر جو بھارت کا tourism ہے جو مالڈیفز کو جاتا ہے کہیں نہ کہیں بھارت کی rank 1 تھی tourism ہے جو یوگدان تھا مالڈیف کے کیونکہ مالڈیفز کا ایک economy کا بہت بڑا انس tourism سے آتا ہے جس میں سب سے بڑی سنکھیا میں بھارتیے تھے تو یہ ایک جو محیم تھی وہ چلتے چلے آ رہی تھی ان دونوں کی بیچ میں لیکن مالڈیف اور انڈیا کا اگر سانسکرتک ایک پڑا آپ دیکھیں تو مالڈیف کا نام ہی بھارتیے سانسکرتک گرنتوں سے نکلا ہے جس میں مالڈیف مطلب مالاؤں کے دیف سے مل کر کے بنا ہوا ہے مالاؤں کے دیف کو مالڈیف کہتے ہیں اور اس کو بسایا بھی دکچن بھارت اور سری لنکا کے کچھ لوگوں نے تھا تو یہاں کے جو ethnic tribes ہوں یا پھر social religious بہت ساری چیزیں ہماری ملتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مالڈیف سب چائنا کے نکڑ جا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے ایک چنتہ کا بھی سہ ہے ایک کونومک کوپریشن میں بھارت کی کوئی مالڈیف سے کسی پرکار کی نربھرتہ نہیں رہی ہے بلکہ اُلٹے ہی بھارت نے سمیں سمیں پر مالڈیف کی help کی ہے چاہے وہ کرونا ہو چاہے ہر بار dead trap سے نکالنے کی بات ہو انڈیا never first policy ہو ان سب میں مالڈیف کو ہی فائدہ ہوا ہے لیکن ایک صرف political identity کی وجہ سے محمد مویزو نے مالڈیف کو کہیں نہ کہیں انڈیا سے ایک دور کھڑا کر دیا ہے security میں اگر دیکھیں تو مالڈیف کی کہیں نہ کہیں بھارت وہاں security forgiveness سے help کر رہا تھا لیکن وہ انڈیا کے لیے بھی important تھا جس کے جریعے انڈیا انڈیا نوسین کے high sea میں کہیں نہ کہیں نگرانی بنائے رکھے ہوئے تھا جو کہیں نہ کہیں ہمارے نیوی کے لیے military کے لیے air force کے لیے بہت اچھی بات تھی لیکن چائنا کے ساتھ military pact sign کر لینا پچھن تک اب اسے بن گیا ہے حالانکہ بھارت کی military exercise یہ بھی بھی ہوتی ہیں جیسے کچھ دن پہلے ایک تھا military exercise ہماری مالڈیف کے ساتھ ہوئی تھی بہت سمیں پہلے سے ہماری relations رہے ہیں ancient times رہے ہیں گپتاؤں کے ٹائم میں morians کے ٹائم میں اور cultural exchange ہمارا اگر دیکھیں آپ تو religious form میں دیکھیں یا پھر آپ اگر رنگت دیکھیں یعنی کہ ایک دوسرے کا صبح اور ایک جو صلیر کی بناوٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ملتی ہے لیکن اس سب کے بیچ میں جو مین چنتہ کی بھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے لیے مالڈیف کا significance کیا ہے what is the significance of Maldives for India اگر جیو کونف significance دیکھیں تو مالڈیف کی جو اسٹیٹیزیکلی لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا کا ایٹی پرسنٹ energy imports جو ہیں وہ مالڈیف کی روٹ سے پورا ہوتا ہے اب ایسے میں مالڈیف کی جو اس location ہے وہ انڈیا کے لیے بہت important ہو جاتی ہے یہی نہیں اگر جیو پولٹی کا significance میں بھی دیکھیں تو مالڈیف کولمبو security کونکلیپ کا member ہے indian ocean rim association کا member ہے SARC کا member ہے ساغر initiative جو انڈیا نے start کیا تھا اس کا member ہے اور اس سے سب سے زیادہ آپ کو چکت کرنے والی بات لگے گی کہ مالڈیف ہی ابھی تک UNSC میں انڈیا کو support بھی کرتا آ رہا تھا permanent seat کے لیے تو کہیں نہ کہیں ایک اس پر پرباب پڑے گا security significance میں اگر آپ دیکھیں گے تو انڈیا مالڈیف ایک first line defense میں کئی بات کرتے ہیں terrorism کے بابلے میں تو چاہے آپ کا سمودر کی piracy ہو یا آپ کی narcotic department جو آپ کہتے ہیں وہ ایکٹیو رہتا تھا مالڈیف میں جتنے بھی آپ کی ڈرگ سے تسکری بغیرہ ہوتی تھی پاکستان کے روٹ سے بنتی تھی تو اس سب کے بیچ میں انڈیا کے لیے ایک انڈیا کے لیے ایک چنطہ کا بیس ضرور ہے کیونکہ مالڈیف کی جو چوک پوئنٹ کا قائم کرتی ہے انڈیا جس میں آپ کا گلف آتا جو جو مالڈ کو جو ان دو ایمپورٹنٹ روٹ کی بیچ کا مالڈیف ہے جو کہیں ایک چوک پوئنٹ کا کام کرتا ہے انڈیا ڈیاسپورا کے سگنیفیکنس میں کوئی اتنا زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹوریزم اور ہسپیٹی ہم نے دیکھا کہیں نہ ایک ایمپورٹنس ہے مالڈیف کی انڈیا کے لیے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا آؤٹ میں جیت ہوئی تو مالڈیف میں بہت زیادہ سوا بھی چل رہی ہے انڈیا کو جو ان کے فارمر پریشیڈنٹ ہے انڈیا فسٹ کی پولیسی لے کر آئے کل کو اگر چائنہ سے تو کیا بھارت پھر سے ان کی help کرے گا بھارت ہزاروں کروڑ روپے ایسے ہی دے چکا ہے سری لنکا کو بھارت نے بچایا بھارت بھارت چائنہ بچا چائنہ کہیں بھارت کو سردرد بھی ہو سکتا ہے تو پر 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 اگر دیکھ ہیں تو وہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل ایزنڈا پہ لکھے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ سی کوپریشن سے چیزیں سورج سکتے ہیں سو اگلی جب تک update آلتی ہے انڈیا مالدیو ریلیشنز پہ تب تک کے لیے thank you and please subscribe this channel